ہماری چھوٹی موٹی ڈیمانڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ نیشنل کانفرس کی حکومت جب آٹھ تاریخ کو یہاں پہ بحال ہوگی تو وہ ڈیمانڈ پوری کی جائیں گی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہماری بدل کو تحسین سٹیٹس کا ہے جس کا عمر عبداللہ صاحب نے گوڑ رنگ کا اپنی سپیچ میں اعلان بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدل سے شکریہ اس کے یاد رکھے گا جاوید صاحب سے تاقید ہے کہ آپ ہماری یہ خوبصورت ریاست جس میں قسم کے قسم کے فول ہے ادھر ایک فول ہے ادھر ایک فول ہے ادھر ایک فول ہے جب کے وہاں لانا زیافت کا آج سن سے یہ اس کے سامنے لائی گئی ہے اور ایک سب سے بڑا حملہ ہماری جو گھر جاتا تھا بڑی ماں تھی ان کے باپ پھوزر گیا تھا تو ماں مجھے پوچھتی ایک دفعہ کہتی کہ رام کا جھگڑا کیا ہے میں نے کہا ماں میں مسلمانوں میں نہیں جانتا کہتا بیٹیا رام وشو کا رام ہے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں مسلمانوں کا ہے ہم کہتے ہیں وہ رحمت العالمین ہے عالموں کا رحمت کرنے والا ہے ہے یا نہیں ہے اسی طرح اس نے مجھے یہ کہا پھر جب ان نے رام مندر میں پوجہ کی تو چار ان کے گروہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ غلط ہے جس نے قتل کیا ہے وہ اس مندر کا نہیں کر سکتا پوجہ نہیں کر سکتا اور اللہ کا گرم دیکھئے جب پارلیمنٹری ایلیکشن آیا اسی مندر سے جہاں انہیں بہت شور کیا تھا وہیں ہار گئے اور کانگریس جیت گئے گا کیوں؟ کیوں جو اس نے دیکھا کہ میرا نام استعمال کر رہے ہیں صرف اپنی کرسی کے لیے میرے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں صرف کرسی کے لیے ایسی کرسی کو خدا ادھر پھیتی ہے جس میں ہمیں انسان کو بانٹنا پڑے اسے خون کو بانٹنا پڑے اسے گھر کو بانٹنا پڑے میں نہیں سبجتا ہوں نیشنل کانفرنسی کبھی کرنے والی ہے یاد رکھئے بھا ہم سرکی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے پڑے ہیں ہمارے بچے درقی کر کے دور دور تک پہنچیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اور اس لیے آپ سے کہتا ہوں آج خدا کے واسطے اپنی پہچان کے واسطے یہ ضرور کریے گا اکٹے ہوکے ہندو مسلمان سکھ چتے بھی جانے والے ہیں ان کے بٹن کو حل کے بٹن کو دبائیے گا انہیں کامیاب کیجئے گا کہ یہ ہمارے مشکلیں دور کرسکے ہمارے لئے آسانیہ کرسکے اور ان نفرت پھیلانے والوں کو ایک ایسا چانٹہ مارے کہ یہ کبھی اوٹھ نہیں سکے